سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے صورتحال بگڑ رہی ہے پاک فوج کے ترجمان ہوں حکومت کے ترجمان ہوں وزیراعظم پاکستان ہوں وزرعالہ ہوں سب بار بار انتجا کر رہے ہیں احتیاط کر رہے ہیں آنے والے یہ چودہ دن پاکستان کے لیے بہت سخت ہیں بڑے کٹھن ہیں ساتھ ہی رمضان مبارک بھی ہے پاکستان میں جو یہ سانحہ ہے جس کو ہم اب تک سائز ہی نہیں کر پائے ہیں ساری دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے کہ کرونا وائرس کیا دے کر جائے گا فیلحال کرونا کی وجہ سے بھوک منٹیپلائے ہو گئی ہے دنیا کے بڑے بڑے دارے کہہ رہے ہیں کہ بھوک منٹیپلائے ہوئی ہے جتنے لوگوں کو کھانی کی ضرورت تھی اب اس سے ڈبل خوراک کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی صورتحال اتنی زیادہ خطرناک ہے جس کا اندازہ پاکستانی اس طرح سے نہیں پا رہے ہیں جن ممالک نے بڑے بڑے سٹیپس لیے ہیں وہاں پر صورتحال سمحلنے کے طرف جا رہی ہے ہم نے دیکھا امریکہ کے اندر مظاہرے بھی ہوئے سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر اگر کہیں پر لوگ ہلاک ہوئے ہیں جہاں باک ہوئے ہیں تو وہ امریکہ ہے تقریباً امریکہ کے اندر جو جہاں باک ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ تریپن ہزار کے لگ بک ہے دنیا بر میں دو لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں جہاں باک ہو چکے ہیں اٹلی میں بائیس ہزار جہاں باک ہوئے ہیں فرانس کے اندر تقریباً بائیس پچیس ہزار جہاں باک ہوئے ہیں صورتحال تیجی سے بگڑ رہی ہے لیکن ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی کہ جن ممالک نے اچھے سٹیپس لیے تھے وہاں پر ایک سنیریو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی دیکھنے میں آیا ہے ایک طرف پاکستان ہے جہاں پر ایلٹی میٹم دیا گیا ہے کہ آئندہ چودہ پندہ دن بڑے سخت ہیں بہت سخت ہیں بہت سخت ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ دوبائی کے اندر جہاں بہت پابندی تھی اتنی سخت پابندی تھی کہ اگر کسی نے باہر جانا ہے تو اس نے ایپ کے اوپر اپنی ریکویسٹ ڈالنی ہے اور اس کو ریکویسٹ اپروف ہوگی تو وہ گھر سے باہر نکل سکے گا تو یہ ایک بڑے ٹائٹ قسم کا انوارمنٹ دوبائی کے اندر تھا سزائیں بھی بڑی سخت تھیں لیکن کل ہم نے دیکھا کہ دوبائی کے حکام نے اس کو کھولا اور ایک طریقہ کار کے تحت کھولا مالز کو بھی کھولا تھرٹی پرسنل لوگ اندر جا سکتے ہیں سیلون کو بھی کھول دیا چھوٹی چھوٹی شاپس کو بھی کھول دیا لیکن ایک ڈسپلنٹ کے اندر کھولا امریکہ کے اندر بھی یہی بات ہو رہی کہ اس کو کھولا جائے دوبارہ سے امریکہ کو اپن کیا جائے لیکن کس طرح سے اپن کیا جائے گا ہماری یہ جو ڈاکٹرز ہیں ہم نے کراچی میں لاہور میں اسلامباد میں اسلامباد میں ہم نے ڈاکٹرز کو دیکھا بس ان کے آنسوں نے نکل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی پاکستانیوں کے کیپیسٹی ایسی نہیں ہے ہاسپٹلز کی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جب یہ صورتحال بڑھے گی تو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے کراچی کے ڈاکٹرز لاہور کے ڈاکٹرز اسلامباد کے ڈاکٹرز سب یہی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک سوال اور بھی ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم اس سارے سٹریس سے کیسے باہر نکلیں گے دنیا کے اندر کون سے ایسے موڈلز استعمال ہو رہے ہیں کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے تحت باہر نکلنے کی بات کی جاری ہے لوگوں کے اوپر جو سٹریس ہو رہا ہے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں اس سے باہر کیسے نکلا جائے پاکستانی ہوسٹن میں بڑا نام رکھتے ہیں چار ہسپٹلز کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر آسیم شاہ اس وقت میرے ساتھ سکائپ پر موجود ہیں مسلسل میں کوشش کرتا ہوں ان سے جو نئی پالیسیز ہیں نئی تھیوریز ہیں نئی ایس اوپیز ہیں اس پر بات کی جائے ڈاکٹرز اسلام علیکم آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے ایک عجیب کاسا انوائرمنٹ لیکن ایس اوپیز جہاں بن رہے ہیں وہاں پر زندگی آسان ہو رہی ہے لوگ اس ایس اوپیز کو اگر فالو کریں تو صورتحال نبٹ سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے آسانیہ پیدا ہو سکتی ہے میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ سے واپس آیا جائے کھولا جائے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کیا سمجھتے کیا ہے اسٹریس کی ہینڈلنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایس اوپیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کس طرح سے لائف زندگی کو واپس لانے کے لیے مرحلہ وار جو اقدامات کی جائیں گے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے ڈاکٹر آسیم بہت شکریہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ سٹریس بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو ایس اوپیز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر ہم اس کو سٹیپ وائز نہیں کھولیں گے تو جو سٹریس ابھی ہے اس سے وہ ڈبل ٹرپل چار گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب آپ ایک دم کھولتے ہیں تو ری انفیکشن اور وائرس کی ری سرجنس کا خطرہ ہوتا ہے اسی لیے جو ہم کر رہے ہیں زیادہ تیر جگہوں پہ جیسے ہیوسٹن ہے یا نیو یورک ہے اور جگہوں پہ تو ہم اس کو دو دو ہفتے کے حساب سے کھولتے ہیں جیسے ایک دو ہفتے ہم نے سمجھے بیس پرسنٹ لوگوں کو اجازت دی کہ وہ جا ہے پھر اگلے دو ہفتے بعد اگر حالات ٹھیک رہے تو مزید بیس پرسنٹ کو اجازت دی اور پھر مزید حالات ٹھیک رہے تو بیس بیس پرسنٹ کر کے ہم اجازت دیتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہی چیز ہم نے دوبائی کے اندر دیکھی کہ ایک پرسنٹیج ہے مالز ہیں بڑے بڑے لیکن اس کی ٹوٹل کے پیسٹی کا تھرٹی پرسنٹ اس میں اندر جا سکتا ہے پھر اس کا ٹائمر ایک انہوں نے فکس کر دیا ہے آپ یہ جو اسٹریس لیویل ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں کی پریشانگی وجہ ظاہرے گھروں کے اندر بند رہنا وہ کاروباری زندگی کا مفلوچ ہو جانا لوگوں کے فیملیز کے اندر اگر کوئی مفتلا ہو جاتا ہے اس کی تیمارداری اس کی ہینڈلیگی ہے بہت مشکل صورتحال ہے کہ اس پیشنٹ کو ٹچ نہیں کرنا ہے اس سے بات نہیں کرنا ہے اس کو فوراں حوالے کر دینا اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بری خبر آ جائے تو پھر بلکل اس سے علیہ دہ ہو جانا ہے یہ بڑی خطرنا قسم کی اسٹریس کی صورتحال ہے امریکہ نے اس صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کیا کس طرح سے یہ تمام چیزوں کو ہینڈل کیا گیا اس میں ہم سب سے زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں یا آن لائن چیزیں جو بھی آویلبل ہیں اس کو یوز کرتے ہیں بلکل آپ اس مریض کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس مریض سے بلکل ان ٹچ رہ سکتے ہیں بائی فیس ٹائم بائی ویب ایکس بائی مختلف جتنی بھی آپ کی میڈیا چیزیں آویلبل ہیں تاکہ وہ مریض سے آپ ان ٹچ رہیں نہ مریض آئیسولیٹڈ ہو اور نہ آپ ان سے آئیسولیٹڈ ہو تو ہم ان سے تعلق میں رہتے ہیں لیکن فیزیکلی ٹچ نہیں کرتے مریض کو اچھے ڈاکش اب ایک چیز بتائیے گا ہم بار بار سنتے ہیں اس ملک نے تحقیق کر لی اب اس کی ویکسین بن گئی ہے چائنا نے بنا لی یوکی نے بنا لی جرمنی کام کر رہے ہیں امریکہ نے پیسے لگا دی ہیں ویکسین کی سٹیٹس کیا ہے اب ویکسین بن گئی ہے پہلے مراحل میں ہے دوسرے میں ہے تیسرے میں کون سے مریضے کے اندر ہے اور امید کیا رکھے جائے اس کے حوالے سے ویکسین کا یہ ہے کہ چائنا پرہیپس امریکہ سے تھوڑا سا آگے ہوگا ویکسین بنانے میں کیونکہ چائنا میں یہ وائرس ڈسمبر میں آیا تھا اور امریکہ میں فروری مارچ میں آیا تھا تو انہوں نے تحقیق پہلے شروع کر لی دوسرا یہ کہ چائنا میں رولز اور ریگولیشنز جتنے نہیں ہیں جتنے امریکہ میں ہیں آلدھو امریکہ میں انہوں نے ریلیکس کیے ہیں تو چائنا میں تو ہو سکتا ہے سال کے آخر تک ویکسین آ جائے امریکہ میں جو امید نظر آ رہی ہے ابھی ہم دوسرے مرلے میں ہیں ویکسین کے کہ نومبر دسمبر ارلیسٹ یا پھر اگلے سال مارچ تک ویکسین کی امید ہے لیکن ویکسین کے علاوہ دو ٹریٹمنٹ بہت آج کل یوز ہو رہے ہیں اور جن کی ہم بڑی پرامیس دیکھ رہے ہیں ایک دوہ ہے ریم ڈیسیبر کے نام سے جس کی کبھی کافی ٹرائل ہو رہے ہیں اور دوسرا جو پلازما تھیرپی ہے اس سے بھی کئی فواعد نظر آ رہے ہیں ساری کرائیسس کو آپ اوور ہوتے پہ کب دیکھ رہے ہیں یہ راؤنڈ مکمل کب ہوگا دنیا بھر کے اندر جو سائیکل چل رہا ہے کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ یہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے یا یہ ہمارے زندگیوں میں کنیکٹ رہے گا یہ سلسلہ کورونا وائرس ہمارے زندگیوں کے حصہ بن چکا ہے پھلکل اب صحیح کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ اب نورمل پہ آنا جس کو ہم نورمل کہتے تھے وہ ذرا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نورمل کی ڈیفینیشن بدل جائے گی ڈیفینیشن بدلنے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ ہاتھ ملاتے تھے ایک دوسری سے گلے ملتے تھے وہ ابھی اتنی جلدی نظر نہیں آئے گا خاص کر جب تک کہ ویکسین نہ بنے دوسرا یہ کہ ماسک بھی لوگ کئی عرصے تک پہنیں گے تو یہ ہوگا کہ امریکہ کیونکہ امریکہ میں ڈیزیز پہلے آئی گی تو امریکہ میں امید ہے کہ پہلی جون سے تھوڑی تھوڑی نورمل سی آنی شروع ہو جائے گی اور پاکستان میں پندرہ جون یا پہلی جولائے تک یہ سلسلہ آپ کو نظر آئے گا پاکستان کیلئے اگلے پندرہ دن جیسے آپ نے پہلے کہا بہت خطرناک ہیں لیکن پورا مہین رمضان کا خطرناک ہے تو اس پہ تھوڑا سا بھی ٹائم لگی ٹائم لگے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آسیم وقت لگے گا ویکسین آنے میں اور ظاہر ہے دنیا کے اندر اب یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے کرونا وائرس کس طرح سے ساری دنیا سے ختم ہوگا اس کو پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں ہماری انڈسٹریز بند ہیں ایک ملک کے ایک حصے کے اندر انڈسٹریز چل رہی ہیں فیصلہ باد میں گجرہ والا میں سیالکورٹ میں لاہور کے اندر انڈسٹری بے تین انداز میں چل رہی ہیں پنجاب حکومت نے سنتکاروں کو بے تین سہولت دی ایس او پی دیا آپ اپنا کام کریں اور احتیاط سے کام کریں اس پہ عمل درامت کریں سندھ جہاں پہ سب سے ادھا انڈسٹریز ہیں کراچی میں وہاں پہ پیسے چلنے کی بھی اطلاعات ہیں ایس او پیز بھی نہیں بن رہے ہیں مارک اٹھائی بھی ہو رہی ہے گرفتاریہ بھی ہو رہی ہیں جل ہمیں بھی ڈالا جا رہا ہے پھر زمانتے بھی ہو رہی ہیں مظاہر بھی ہو رہے ہیں ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے ایک این او سی دیکھ کر اس پہ ایکزیکوشن والا مرحلہ نہیں ہو رہا اور بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں اور اٹھاروی ترمیم جو ہے وہ ایک ایسی رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ فیڈرل کسی بھی صوبے کو کچھ کہتا ہے تو صوبے کی مرضی ہے وہ مانے نہیں مانے تو سندھ کی مرضی ہے وہ مانے نہیں مانے وہ اس کا کوئی تعلق اس کو کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہم بڑی بری صورتحال کے اندر کورٹ میں لاہور کی انڈسٹریل ایریاز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مزارہ نہیں ہے کوئی گرفتارہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ تمام چیزیں آخر کیا ہے ایک ایک اس موضوع پر بات کرنی دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی یہاں پہ سیاہت کی بہت سارے اپورچنٹیز ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ایک جگہ ہے کیماری وہاں پر ٹیوریسٹ کے لیے زبدس قسم کی کلچرل قسم کی بورڈز ہیں وہ منوڑا جاتے ہیں آتے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ لوگ جو کراچی کے مچھے رہے ہیں اور یہ منوڑوں پر کام کرنے والے جو بورڈز پر کام کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ ڈاؤن ہے بہت بہت برا بری صورتحال ہے ان کی کیوں بری صورتحال ہے ان کی ان کو جو جزیری میں رہ رہے ہیں بابا بھٹ میں وہاں پہ خوراک کا آنا جانا ایک مسئلہ ہے پانی پہنچانا ایک مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی ایس او پی بنے گی یہ جزیروں میں لہنے والے لوگوں کو راشن کیسے ملے گا ان کی زندگیاں کیسے چلیں گی وہاں پہ بجلی کے معاملات پانی کے معاملات اور آل صورتحال بہت خراب ہے اور ایسے علاقوں کے صورتحال واقعی بہت خراب ہے درد مندانہ صورتحال ہے وہاں پر فوری دور پر ریلیف کی ضرورت ہے سندھ حکومت کرے گی یا پھر وفاقی حکومت کی بزارات پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی صاحب کریں گے دو پارٹیز ہر جگہ پہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور دونوں کی سیاست کی وجہ سے بری طرح کچلا جاتا ہے عام طبقہ وہ بزنسمن ہو وہ مچھیرا ہو وہ ٹورسٹ بورڈس والے لوگ ہوں کوئی بھی ہوں میرے ساتھ اس وقت بیٹھے میں ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فیضان منگمانی صاحب ہیں یہ صدر ہیں پیسنجر بورڈس ایسول سیشن کی ماری کیا اسلام علیکم فیضان فیضان مجھے بتائیے کہ مسائل کیا ہیں جس طرح مجھے معلوم تھا میں نے نشان دہی کی مسئلہ کیا ہے سندھ حکومت تعاون کرنا چاہتی ہے کہ بھئی بورڈس کے حوالے سے ایس او پیز جیوں اور بورڈس چلیں وفاقی حکومت کام کرنے نہیں دینا چاہتی کیپیٹی حکام کام کرنے نہیں دینا چاہتے علی زہدی صاحب جواب نہیں دیتے وعدہ کرتے ہیں یہی صورتحال ہے کیا صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل علی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے غریب مائی گروں کیلئے آواز اٹھائی مسئلہ صریح یہ ہے کہ کراچی سے لے کے کیٹی بندر تک جو مائی گرے تقریباً سترہ سے بیس لاکھ اس قوام سے وابستہ ہے سترہ سے بیس لاکھ ہیں کراچی سے کیٹی بندر تک مچے رہے جنگے زندگیاں اس وقت بلکل نظام ان کا دھرم برم ہے جو اس وقت ملک میں وابا چل رہی ہے ہم بھی مانتے ہیں اس میں اس وابا سے پورے ملک کو جو اینا صورتیال کا سامنا ہے اس میں ہمارے جو مائی کے رہے یہ لوگ جو اسو پی جو متر رہے اوپر اس میں میں نے انسا ریکویسٹ بھی کی تھی ہماری سندھ گورنمنٹ نے جو اینا اسو پی بھی بنایا اور لیٹر بھی جاری کیا ہے لیکن وفا کی گورنمنٹ اس پر جو اینا جی جی اس نے اینا اسو پی تحت کیا کرنا ہے اس میں سر انہوں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھی ہے کہ ایک بورٹ پہ پانچ بندے جائیں تو ہمارے جو علاقے ہیں سر یہ بہت گنجان عباد علاقے ہیں جیسے کیا ماری ہو گیا لیاری کھڑا مارکیٹ بلدیا ہو گیا یونس آباد تو اس لیے سارے گنجان عباد علاقے تیار ہیں کہ ایک بورٹ میں پانچ بندے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں سر ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کیے کہ اس وقت ہمارے علاقے میں بہت رشے اگر اس ایک بورٹ میں ہماری بورٹ جو ایک سو دس ایک سو بیس فوٹ کی ہے اس میں کم سے کم پندرہ سی بیس بندے اگر یہ لوگ بیج دے باہر تو یہ کونڈیشن میں بھی چلے جائیں گے آپ اس پر تعاون کر رہے نا سر ان میں ہم تعاون کریں ان میں چھوٹی بورٹ بھی ہے جو یہ بارہ کھنٹے کے لیے دے رہے نا ان میں ہمیں چاہیے کم سے کم اگر پندرہ دن کے لیے بیج دے بھی دائلوگ چل رہا ہے اسی دنکل کے ساتھ انہیں ایسو پی نکال رہے اس پر اب بات چت کر رہے وفاقی حکومت اس پر تعاون نہیں کر رہے ان کی کیا ان کی کوئی کلرنس کی سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پورٹ ان شیپنگ کا صاحب اور ان کے جو ایڈوائزر ہے محمود مولوی صاحب وہ جب بھی آتے ہیں وہ وعدہ کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس دو دن رکھیں 48 گھنٹے میں آپ کو خوشکم دے رہے سر یہ تقریباً پندرہ بیس دن سے ان کے سون رہے ہیں پندرہ بیس دن سے یہ بات ہو رہی ہے پندرہ سے سترہ لاکھ مچھے رہے ہیں بوٹس والے ہیں ان کی زندگی پریشان راشن وشن کا بندوبست کون ہو رہا ہے حکومت دے رہی صدق حکومت آپ کو بہت ہی بورے حالات ہیں کوئی کوئی ہمہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے صرف پاکستان اور پاکستان کوزگار کی طرف سے باشن آئے یہ مسئلہ سامنے آگیا ہے اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے وزارت پورٹنٹ شپنگ کی بڑی رسپونسیبیلٹی ہے سندھ حکومت کی بڑی رسپونسیبیلٹی ہے اس علاقے کے ایم ایس قادر پٹیل صاحب پاکستان پیپرز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی رسپونسیبیلٹی ہے سلانی ویلفیر والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی ڈی سی والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ خوراک کا بندوبست کریں ایک اور معاملہ ہے جو میں شروع میں چھیڑ رہا تھا معاملہ کہ وہ سندھ اور پنجاب میں انڈسٹریل زونز کے اندر ایس او پیس میں فرق کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ فیصل آباد کی انڈسٹری بہت سکون سے محبت سے کام کر رہی ہے کوئی رکاوٹ نہیں کراچی کے سندھکاروں کی بہترین ٹھکائی ہو رہی ہے جرمانہ بھی دو جلوں میں جاؤ زمانتے کراؤ پٹے رہو رشوت بھی دو این او سو بری دیں گے یہ ساری صورتال میرے ساتھ اس وقت چودریس سلامت علی صاحب موجود ہیں فیصل آباد سے حوزری مینوفیکٹرنگ اسوسییشن کے چیرمن ہے اسلام علیکم سلامت صاحب سر بلکل ٹھیک میں کوشش کر رہا ہوں یہ وجہ چاندنے کی کہ ایک ہی پاکستان میں مملکت ہے پاکستان میں ہم نے اٹھاروی تربیم کی وجہ سے دو تین چار قسم کے اصول دیکھ لیا ہیں پنجاب کے اندر سندھکار کو وہ مسائل نہیں ہیں فیکٹری والے کو وہ مسائل نہیں ہیں جو مسائل کراچی والے کو ہیں آپ لوگ اتنے پرسکون انداز میں کام کر رہے ہیں اس کی وجہ پنجاب کی حکومت کے اصلاحات کی پالیسیز ہیں ایس او پیز ہیں یا سندھکاروں کا تعوون ہے یا کیا ایسا معاملہ ہے کہ وہاں سے کوئی آواز یہ چیخ کے نہیں آ رہی کام چل رہا ہے بہترین کام چل رہا ہے فیکٹری بھائی ادھر کام اسی لیے جار رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ایس او پی دیئے ہیں تمام فیکٹری والے گورنمنٹ کے ایس او پی کے علاوہ ان سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں پہلے سے کام کر رہے ہیں جکنی انڈسٹری ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بہترین پرفارم کر رہی ہے اور ایس او پی کے اوپر عمل کر رہی ہے پہلے دن سے جن کے ایکسپورٹ آرڈر تھے ان کو اجازت مل رہی تھی لیکن جن لوگوں کے پاس ایس ایسریز بغیرہ اور اپرائیڈی بغیرہ ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ پرابلم جو ہے سپلائی چین مکمل نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب کے ایکسپورٹر بھی کافی پریشان ہیں کیونکہ ہمارے وینڈر جو ہیں ان کو اجازت نہیں ملی اگر ایکسپورٹ اور انٹر جونٹ کھل جاتا تو اس کے ساتھ امرائیڈی لنک ہے اس کے ساتھ ڈائنگ لنک ہے اس کے ساتھ کارٹن میکنگ لنک ہے یہ لیبل لنک ہے یہ ساری جب تک نہیں کھلے گی اس وقت تک ایکسپورٹ کی پرفارمنس ہنڈر پرسنٹ کے نہیں اچھے ایکسپورٹ والی سائٹ پر جو ہے بھی ایسیوز ہیں لیکن جو منفیکٹرنگ والی چیز ہے فیکٹریز کے اندر کام کرنا اس پر کوئی ہرڈل نہیں پنجاب حکومند ایس او پی دی اب پہلے سے سنتے فیکٹریز کام کر رہی تھی انہیں کوئی رکاوڑ نہیں وہ بھرپورا انداز میں کام کر رہے کراچی میں معاملہ الٹا ہے کراچی میں ایکسپورٹ تو بہت دور کی بات ہے وہ تو فیکٹری میں طالب کو چابی بھی لگانا نہیں دے رہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں اگر کوئی ایک ورکر کوئی ایک بندہ جس کو کرونا ہوا اس کی ڈیتھ ہوئی مالک کو پکڑ لیں گے تو آپ کیاں مالک کو پکڑ لیتے ہیں اگر کسی کو کرونا ہو جائے کسی کو ہو جائے یہ تو سرہ سر زیادتی ہے کوئی آدمی نکلتا ہے سرکوئے اس کا ایکسیزنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب جس مالک کی گاڑی اس کو پکڑ لیں تو انتہائی گہر مناسبی بات ہے ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے اور مجھے جو فگر ملی ابھی کراچی سے کراچی میں 608 ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہیں جن کے پاس آرڈلر تھے انہوں نے ترڈیٹ ایڈیپ کے گروپ لائی کیا تھا جبکہ سندھ گورنمنٹ انہوں نے ابھی تک 391 ایکسپورٹر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت بھی ہے جبکہ 200 217 انڈسٹری کو اجازت کی درخواستیں ابھی تک ادھر پڑی ہوئی ہیں اصل میں اس ان حکومت تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چل رہی ہے مراد علی شاہ صاحب چاہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے اور ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن فیکٹریز کے اندر سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی سب سے بڑی انویسمنٹ سنتکار کی ہے اسے چاہیے وہ چاہتا یہی ہے کہ اس کے پاس سیفٹی سے کام ہو کوئی آدمی بیمار نہ ہو کوئی چیز ہو نہ ہو تو وہ اس پہ کچھ زیادہ فوکس ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت غلط چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید رشوت لی جا رہی ہے بھتہ لیا جا رہا ہے اور وہ ڈونیشنز کے نام پہ چیک لیے جا رہے ہیں جب تک چیک نہیں ملے گا تو یہ نہیں ہو اس طرح کی باتیں میں کوشش کروں گا کراچی کے تاجروں سے سنتکاروں سے بات کروں لیکن آپ نے کوئی پنجاب حکومت کو کوئی بھتہ بھتہ کوئی چیک میں کوئی ڈونیشن وغیرہ فیصلہ بات سے کوئی دیا ہے کوئی ایسی چیز جو فیصلہ بات سے کسی نے کوئی ڈونیشن نہیں دیا کسی فیکٹریہ لینے اور نہ ہی ایسی میں تو بات سے بات نکال رہا ہوں اور میں نے ابھی آپ کو تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا میرے ساتھ فیضان مگوانی بیٹھے میں پندرہ سے سترہ ہزار تقریباً مچھے رہے ہیں اور بہت شارہ میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی آپ کوئی کوئی اعلان کریں کہ آپ دو سو پانچوں کے لیے کچھ راشن کا اعلان کریں اگر آپ بھتے بھی نہیں دے رہے تو راشن تو دیں نہیں نہیں آپ دے دیں گے آپ کو دو سو آدمی کا بجوا دیتے ہیں دو سو لوگوں کے لیے آپ راشن دو سو فیملیز کے لیے راشن کی بات کر دیں اچھا یہ مچھے رے جو جو ہمارے ساتھ فیضان صاحب بیٹھے ہیں ان کی انہوں نے جو مسئلہ ڈسکس کیا اس کے حوالے سے دو سو راشن فیضان صاحب یہ تو بہت زبدست کام ہو گیا یہ تو دو سو راشن کا اعلان کر دیا ہے سلامت صاحب نے بہت شکریہ سلامت صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ سلامت صاحب سر یہ اعلان گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ کو کرنا چاہیے جو اب تک پتہ نہیں انہوں نے علی بابا چالیس سور کے ذریعے یا مسٹر انڈیا کے ذریعے آٹ اور آور رکھا کہہ رہے ہیں کہ راشن ہم نے پہنچا دیا جو آج تک کسی غریب کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا سندھ حکومت نے نہیں کیا صرف پاکستان نیوی بہت بہت راشن تقسیم کیا ابھی تک ہمارے جزیرے پر نہیں آئے سر بلکل ایک راشن نہیں آئے ابھی تک احساس پروگرام کے تحت کچھ ملا سر جی ڈی سی کی طرف سے کچھ ملا ہے سیلانی والوں نے دیا ہے پاکستان نیوی اور پاکستان کوزگار نے دیا ہے پاکستان نیوی پاکستان کوزگار سیلانی اور جی ڈی سی والوں نے دیا ہے اور اب سلامت علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت بڑا اعلان کیا اور چودری سلامت علی صاحب نے جو فیصلہ بات جن کا تعلق ایک بڑی انڈسٹری سے ہوجری منفیکچرنگ اسوسییشن کے چیئرمن نے فیصلہ بات سے انہوں نے قصہ سنا اس پروگرام کے اندر ہی کیماری سے جو پیسنجر بورٹ اسوسییشن کے چیئرمن نے فیضان منگوانی صاحب ہرے ساتھ بیٹھے تھے مچہیروں کا معاملہ تھا اب سندھ حکومت وہاں پر راشن پروائیڈ نہیں کر رہی احساس پروگرام کے تحت بھی ماہاں کچھ نہیں پہنچا سنانی ویل فیر ماہاں راشن دے رہی تھی بڑا برا صورت صورتحال ہے جی ڈی سی ماہاں راشن دے رہی تھی دو سو راشن کے پیکٹس جو ہیں اس کا اعلان کر دیا ہے فیصلہ باد کے ایک سنتکار نے بہت بہت شکریہ اب معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں جو سنتکاروں کی بات کر رہے تو اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت جمیل پراچہ صاحب موجود ہیں جمیل صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جمیل صاحب لائن ڈراب ہو گئی میں دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان سے بات کریں صد عمر ریحان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ عمر ریحان صدر ہیں کارٹی کے جو بہت بڑی ایک انڈسٹرل زون ہے کورنگی کا اسلام علیکم ریحان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے عمر ریحان صاحب علیکم السلام سر ایک بات چل رہی تھی ابھی آپ نے بات بھی ستنی ہوگی میری کوشش ہوگی چودہ سلامت صاحب کو لائن پی رکون کا شکریہ ادا کر دیا تھا میں نے شکریہ اس حوالے سے کیا تھا کہ انہوں نے جہاں ضرورت تھی وہاں پر جو ہے فوری طور پر راشن کا اعلان کیا یہ جو صورتحال ہے ہم فیصلہ بات کی بات کریں ہم لاہور کی سیالکورٹ کی بات کریں گجرہ والا کی بات کریں وہاں پہ سنتکار کو پریشانی نہیں ہے کراچی میں سنتکار کو آوازیں آ رہی تھیں ہم دیکھ بھی رہے تھے تاجروں کو گرفتار کر رہے ہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں پھر زمانتے ہو رہی ہیں عجیب صورتحال ہے احتیاط کرنی چاہیے میرے خلال ہے احتیاط کرنے کے اندر سنتکار سب سے بڑا ریسپانسیبل وہی ہے اور وہی چاہتا ہے کہ اس کی فیکٹری بھی چلے ریسپانسیبلیٹی کے ساتھ چلے سلوک کام بھی کریں روزگار بھی ہو رمضان بھی ہو اید بھی ہو بونز بھی ہو راشن بھی ہو جس طرح سے ہمیشہ چلتا ہے یہ رکاوٹیں حل ہو گئی ہیں یا ابھی بھی ہیں عمر ریحان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ رکاوٹیں تو جب تک یہ کرونا نہیں ختم ہوگا رکاوٹیں تو آئیں گی کیونکہ یہ آپ سمجھ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ جس مسئلے کا شکار ہے ہماری قوم پوری آگے کون اور پیچھے کھائی ہے تو اگر ہم سب چیزیں کھولنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ در ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس سے مواد بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو اگر ہم اس کو ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ بھوٹ سے مر جائیں گے تو ہم ان بیٹوین ہمیں اب اسی کو ہم اس کو منز کر رہے ہیں اس وقت ہم منزنگ سیچویشن میں ہیں بلکل صحیح آپ منز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو منز ہو رہا ہے یہ منز ٹھیک ہو رہا ہے اس میں رکاوٹیں تو نہیں ہیں دیکھیں رکاوٹیں ہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ یہ اس وقت جو جو معاملہ چل رہے ہیں چاہے سندھ حکومت ہے چاہے فیڈرل حکومت ہے چاہے کوئی بھی حکومت ہے سب کی انٹینشنز اس وقت اچھی ہیں کسی کی انٹینشن بری نہیں ہے سب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے کام ہوں اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کانوی بھی چلے لیکن اب صرف ہڈلز جو ہیں وہ پالسی میکنگ میں ہیں تو سندھ میں زیادہ سختی سے جو ہے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے پنجاب میں وہاں پہ اس لیول کا لاکڈاؤن یا اس لیول کے جو ہیں وہ معاملات نہیں ہیں جو اس وقت کراچی میں چل رہے ہیں کراچی میں حالات میں ایک نیوز بریک لے رہا ہوں عمر ریحان صاحب میں لے رہا ہوں نیوز بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ بات جو بھی میں کر رہا تھا وہی بات شیخ عمر ریحان صاحب کر رہے ہیں اس سے پہلے یہی بات ہم دیکھ رہے تھے کہ چودری سلامت علی صاحب کر رہے ہیں کراچی اور لاہور یا لاہ فیصل آباد یہ پنجاب یا سنکی جو سنتیں اس کے اندر یہ فرق کیوں ہے ایسی کیا بات ہے کہ یہاں کے پاکستانیوں میں اور وہاں کے پاکستانیوں میں احتیاط کا عمل غلط ہے ویک ہے کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد اور بھی تاجر اینواز کو ہم شامل کریں گے اس حوال سے سورتحال یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے زندگی مشکل ہے ایس اوپیز بن رہے ہیں سارے دنیا میں ایس اوپیز بن رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس کے پر عمل درامت ہو رہا ہے مختلف ریاستیں بھی ایس اوپیز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کرتی ہیں وہاں کے حالات کے حساب سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی ایس اوپیز کا معاملہ ہے لیکن پاکستان میں ایک ہی ملک کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی ایس اوپیز مختلف طریقوں سے ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں جس سے نہ صرف پریشانی ایک تو اولیڈی پریشانی ہے کرونا کی وجہ سے زندگی مشکل ہے پھر ایک روزگار کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں منٹیپلائے ہو رہی ہیں سنتکاروں کو بہت پریشانی ہے پنجاب کے اندر پریشانیوں اور نویت کی بنیادی پریشانیوں نہیں ہیں بہت آسانی سے کاروبار زندگی چل رہا ہے سنتیں کام کر رہی ہیں ایس اوپی دے دی اور وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں نہ بیروکریٹک رکاوٹ ہے نہ حکومت کے جانب سے نہ کوئی بھتہ نہ کوئی بلیک ملنگ نہ ڈونیشن نہ کوئی ایسی چیزیں کاراچی میں اس طرح کے منظرنام مختلف ہے کاراچی سب سے بڑا شہر ہے ساتھ کے قریب یہاں پہ سنتی زونز ہیں بڑے پیمانے پر یہاں پہ سنتیں ایس اوپی سخت ہیں حکومت سندھ سختی کی ہوئی ہے بیروکریٹک ہڈلز بہت سارے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی ہڈلز بہت سارے ہیں ڈونیشنز کی بھی ڈیمانڈ ہیں کچھ اور معاملات بھی پولیس کے اور باقی معاملات ہیں اس طرح کے جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ہی ملک کے اندر ڈبل قسم کا سینایریو کیوں ہے بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا شیخ عمر ریحان صاحب ایک کارٹی کے پریزیڈنٹ ہے ان سے بات کر رہا تھا اور اب ہمیرے ساتھ شامل ہیں گفتگو میں جمیل پراچے صاحب سندھ تاجر اتحاد کے رہنما ہیں جمیل پراچے صاحب یہ جو کراچی میں صورتحال ہے گرفتاریوں کی تاجروں کے مار پیٹ کی مظاہروں کی پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر زمانتیں ہوتی ہیں زمانت بھی ہو گئی یہ جو معاملہ ہے ہینڈلنگ یہ ڈیبیٹ ڈائلوگ کیوں حکومت کے ساتھ تاجروں کا سنتکاروں کا اس انداز سے نہیں ہوتا مزے سے جس صرف پنجاب کا ہوتا ہے خاموشی سے آئے اینو سی دیا بھائیس پہ کام کریں اور اپنا خیال رکھیں پنجاب والے اپنا کام کر رہے ہیں خیال رکھ رہے ہیں سندھ کے اندر مار ہماری دھنم دھاڑ یہ وہ گرفتاریاں زمانتیں یہ سب کچھ ہو رہی ہے کیوں دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سندھ حکومت نے سب سے پہلے جائے نا بہت اہم کردار ادا کیا کرونا وائرس کے روکنے میں لیکن اس بات کو اب ایک مہینہ آٹھ دن گزر گئے ہیں لاغ ڈان ہوئے اس میں دیکھیں کس طرح سے ایک چھوٹا تاجر یا کوئی چھوٹا مزدور یا کوئی لیبر کیسے اپنا گزارہ کر سکتے ہیں ایک مہینہ آٹھ دن سے ہم لوگ بالکل پیک ہوئے ہیں ہمارے نہ کوئی کاروبار چلنا ہے نہ ہم نے حکومتوں سے درخواست کی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی درخواست کی ہم نے فبائی گورنمنٹ سے بھی درخواست کی کہ ہمیں آپ ایک مہینہ دو مہینے مزید گھر پہ بٹھا دیں لیکن کمسکم آسان اقصاد پر بلا سودی کرزے ہی دے دیں کہ ہم اپنے آسانی سے اپنے گھر بھی چلا سکیں اور ہم اپنے لیبر کو بھی تنخواہیں دے سکیں آسان کرزے دیئے نا اسٹریٹ بینگ نے پالیسی جاری کر دی لیکن وہ بلا سودی نہیں نا زاہر ہے ظاہر ہے چھوٹا پرسنٹیج تو انہوں نے رکھا ہے بہت کم کر دیا نہیں لیکن دیکھیں نا ایک اس کا اس کے لیے جو سود کام ہو یا زیادہ بلا سودی اس وقت ہونے چاہیے بلا سودی کرزے یہ دے دیں آپ ہم ایک ایک روپی بلکل صحیح بات ہے مدینے کی ریاست کے اندر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کی تجویز جو ہے وہ ان تک پہنچنی چاہیے اس مرحلے کے لیے ٹائم کے لیے بلا سود کرزے جو ہے مدینے کی ریاست کے سفر کے اندر مل جائیں تو بہت آسانی ہوگی بلکل صحیح بات آگے بتائیں جی اب دیکھیں اب ہمیں بازار بند ہوئے ایک مہینہ آٹھ دن گزر گئے ہیں ہم نے حکومت سندھ سے بھی بات کی انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ آن لائن کام کریں اب آپ بتائیں ایک ریٹیلر آن لائن کام کر سکتا ہے ہول سیل میں تو میں چلیں مانتا ہوں کہ ہول سیل پہ فون بات ہو گئی یا وہ انہوں نے دکھا دیا مال اپنا دکھا دیا وہ ہول سیل میں مال چلا گیا لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ ریٹیل میں جب تک کہا کہا کہ ریٹیل کی دمانوں پر سروے نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہے آپ نے اس کا حل کیا نکالا سندھ حکومت کو کیا بتایا اس پہ وہ توجہ کیا دلائی آپ نے آپ نے اس کی توجہ دلائی انہوں نے ہم سے بات کی تھی کہ ہم دو چار دن میں اس کا بھی کوئی حل نکال لیں گے لیکن کل جب ہم نے سنا تو بڑی حیران گی اس بات کی ہوئی کہ ایک مہینے کا مزید ٹائم دیا جا کر دیا گیا ایک مہینے کا حل نہیں نکل رہا ہے حل کوئی نہیں نکل رہا ہے شیخ عمر ریحان صاحب حل کیوں نہیں نکالتے سندھ حکومت کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر تاجروں سنتکاروں فیکٹری مالکانوں یہ جو اسوسییشنز ان کے ساتھ بیٹھ کر حل کی طرف کیوں نہیں جاتی ہے سندھ حکومت جی میرے خیال لائن ڈروپ ہو گئی ہے شیخ عمر ریحان صاحب کی کوشش کریں گے ان سے دوبارہ رابطہ کریں اس وقت اثر سلطان چاولہ صاحب اور چودی سلام وطلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے چودی صاحب بات یہ چل رہی تھی جو آپ پراجے صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ حکومت جب تاجروں کو کہیں پر بھی سوچتی یہ ذہن میں آتی تو سب سے ایتا ٹیکس دینے والے لوگ ہوتے ہیں روزگاہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں سرمایہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ عزت سے بڑھتا ہوتا ہے محبت سے بڑھتا ہوتا ہے سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے لوگ بھی یہی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے لوگ بزنس مین ہی ہیں ان کے ساتھ ڈائیلوگ نہ ہونا ان کے ساتھ صورتحال ٹھیک نہ ہونا آپ دیکھتے اسے روجہان ٹھیک نہیں رہے گا بزنس پہ اثر پڑے گا لوگوں پہ اثر پڑے گا روزگار پہ اثر پڑے گا سنت پہ ایکسپورٹ پہ ہر چیز پہ اثر پڑے گا سلامت شاہد جی جی دیفنیٹا اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو جو چھوٹا چھوٹا آدمی ہے جو کم کم دوزار بیس ہزار رپے رپے سلری لے رہا ہے کسی دکان سے ان کے لیے سروائیول جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایس او پی یا تو دکانداروں کے ساتھ بیٹھ کے بنا لیں یا ان کو کہیں کہ آپ حفاظتی تدبیر کر کے اور اس کو آپ پرنی دکانے کھولیں تاکہ چھوٹا طبقہ جو ہے وہ نہ پیس جا وہ تو پہلے یا آگے دی ان کو کوئی بھی جاگل نہیں دیں گے تو وہ تو گھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پانچ پانچ چھے چھے آدمی ایک ایک فیملی کے گھر میں ہیں پندرہ بیس ہزار آدمی لے رہا ہے تو وہ کیسے گزارہ کر سکتا ہے جیسے گزارہ نہیں کر سکتا وہ تو پیٹو میں تک ہی ہی اندر بیٹھ کے مار رہا ہوں بار جاگر مار جاؤں یہ سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ اس کا فوری طور پر سوچیں اور گورنمنٹ کو یہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے کہ دکانوں پر چھینے چاہرے دکھائیں دکانداروں کو کہیں کہ یہ یہ سٹپ آپ کریں اور اس کے بعد یہ دکانیں کھول دیں تاکہ انجسٹری بھی اور جو دکانیں یہ چل سکے جو لیبر کلاس ہے وہ کم از کم زندہ رہنے کے قابل رہے لیبر کلاس کو زندہ رہنے کے لیے جو ایسو پیز ہوں اس کے اندر آسانیاں پیدا کی جائیں ایک ایک اور معاملہ یہ بھی تو ہے سلامت صاحب کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ شیخ عمر ریحان صاحب سے راپتہ دوبارہ بحال ہو جائے لیکن ایک معاملہ یہ بھی تو ہے پاکستانی اس طرح سے سنجیدہ لیتے نہیں ہیں ہم نے دیکھا پرسوں کراچی کے ڈاکٹرز اپیل کر رہے تھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھئی احتیاط کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں موتات رہے ہیں یہ کرونا وائرس تیجی سے پھیل رہا ہے پھر ہم نے لہور کے اندر پریس کانفرنس دیکھی اسلام آباد کے اندر دیکھی ڈاکٹرز التجا کر رہے ہیں ہاتھ پاؤں جوڑ رہے بلکہ بعض ڈاکٹرز تو رو پڑے حکومت بھی ریکویسٹ کر رہی ہے اب یہ سارے سارا جو صورتحال ہے لوگوں کو سمجھنا عام لوگوں کو سمجھنا بھی تو جس کی ایسے پیچیدگیاں ہوتی ہیں پھر اس پر ٹریڈر بولتے ہیں بھئی لوگ تو نکل رہے ہیں بھار تو دکان کھولو فیکٹری چلاو عمر ریحان صاحب یہ جو ایک نئی کیفیت ہے جو ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم سندھ میں دیکھتے ہیں مختلف ہے جس کے بعد جو ہے وہ جمیل پراچے صاحب بھی کر رہے تھے ابھی محترم جناب چودر سلامت علی صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم کراچی کے سنتکاروں کے لیے فیکٹری مالکان کے لیے ایسی کیا ایس او پی حکومت کو تجبیز کر رہے ہیں کہ جس کے بعد معاملات نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں دیکھیں یہ ایس او پیز جو ہیں ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کر کے بنائے ہیں ہمیں ایس او پیز میں کوئی ایشو نہیں ہے اور صرف اور صرف پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو انڈر ٹیکنگ ہم سے لی جا رہی ہے جو کراچی کی انڈسٹری سے ہے اس پہ ہمارے تحفظات تھے انڈر ٹیکنگ کیا چیز ہے کہ یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے اس پہ آپ مینجر سے انڈر ٹیکنگ لیں آپ مالکوں سے لے رہے ہیں کیونکہ اس پہ کلیر کر لکھا ہے کہ کوئی بھی اگر پینڈیمک ایکٹ کی جو وائلیشن کرے گا وہ اس کو جو ہے وہ صدا ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر مناسب بات تھی ادروائز اور تو دیکھیں ایس او پیز تو یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو جو ہے ماسک پہنے لوگ اور جو ہے وہاں پر جو ہے تھرما میٹر سے بخار چیک ہو اس کے علاوہ تو اور کیا ہے اس کے ایس او پیز ہم ٹیکنگیوں کو حسبتال تو بنانی سکتے اس کے علاوہ تو اور کوئی ایس او پیز نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے اچھا یہ جو انڈر ٹیکنگ والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو سندھ حکومت نے کہا کہ ہم واپس لے رہے ہیں عملی طور پر اقدامات نہیں ہوئے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا مالکان کو اگر ان کی فیکٹری میں کوئی ایسا کرونا کا پیشنٹ نکل آتا ہے یا کوئی ہلاکت یا جہاں باک ہو جاتا ہے تو اس کی صورت میں مالک کو گرفتار کیا جائے گا یہ انڈر ٹیکنگ ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے کراچی کی انڈسٹریز میں کام کرنا جو انڈر ٹیکنگ دینے میں ہمارا ان کے ساتھ ایک جو دو تین دن کا ڈیڈ لاغ بھی لگا رہا اس کی یہی وجہ تھی لیکن کیونکہ اب لوگوں کو مجبوری ہے کاروبار چلانے کی لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے ایک اور انڈسٹریز میں میں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد میں بات کروں گا رمضان تو آ گیا ہے ریسٹرنز بند ہیں ریسٹرنز اسوسیشن کے لوگ ماتم کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ہماری کوئی بات سن لے پورے پاکستان کے اندر دو لاکھ سے زیادہ ریسٹرنز ہیں چھوٹے وڑے اور لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ کام کرتے ہیں اب سرویس کس طرح سے ہوگی اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد اتھر سلطان چاولہ صاحب جو کہ رینما ہے ریسٹرنز اسوسیشن بریکل بیک رمضان آگیا ہے پاکستان کے جو ریسٹرنز ہیں وہ بند ہیں ظاہر ہے رمضان میں بند ہوتے ہیں لیکن کیا ایس او پی بنائی گئی ہے رمضان میں ان کے لیے اس سے پہلے ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ رمضان سے پہلے کا جو انوائرمنٹ تھا ریسٹرنز اسوسیشن کے لوگ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے کوئی ان کی بات سن لے بڑے پیمانے پر لوگوں کی انیویسمنٹ ہے ریسٹرنز کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر کام کرتے ہیں کوئی ایس او پی بن کر نہیں دے رہی تھی میرے شاہد آج پھر موجود ہیں اثر سلطان چاولہ صاحب اسلام علیکم چاولہ صاحب میں بالکل چھیک ہوں یہ بتائیں کہ ایس او پی والا مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے اور حکومتیں اس ماملے کو اتنا سنجیدہ لے رہی ہیں دیکھیں فیصل بھائی ایس او پیس جو کام کرنے کی تھی وہ تو پہلے بن چکی تھی اور الحمدللہ اس میں سب ریسٹرانز جو ہے وہ عمل درامت بھی ہو رہے ہیں اب جو ٹائمنگ کا ایشو ہے وہ کئی دفعہ ہم نے جو ریکویس یہ کی کہ آپ نے جو ہے رمضان سے پہلے کی ٹائمنگ جو ہے وہ تو صبح دس بجے سے لے کے پانچ بجے تک کی دیوئی تھی جو کہ نہ کافی تھی جو کہ ہمیں پتا ہے پورے پاکستان میں خصوصی اسلام آباد میں تو چوبیس گھنٹے کی ٹائمنگ دلیوری کی اور ٹیک اوئے دونہ اللہ ہوئے ہیں پنجاب میں بھی بارہ گھنٹے اللہ ہوتی ہے سندھ میں صرف نہ ٹیک اوئے تو اللہ ہی نہیں کیا لیکن دلیوری جو ہے وہ رمضان سے پہلے اللہ ہوتی ہے اس وقت بھی درخواستی کی کم از کم راگ جارہ بارہ بارہ بے تک سکو کر دیا جائے سان جب شروع ہو رہا تھا تو ہمیں قوی امید تھی ہے کہ جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ کم از کم بھی ڈلیوری وہ شام کو چار بجے یا پانچ بجے شروع ہو کے صبح سہری تک یہ اللہ کی جائے گی ہماری مطلب شاک ہمیں یہ لگایا کہ جی ڈلیوری جو اللہ کی گئی ہے وہ صرف شام کو پانچ بجے شروع ہو کے رات تک بجے تک دیئے ساملہ صاحب ایک منہ رکیے گا ہے اسلامباد کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں لہور کے اندر آپ کہہ رہے ہیں سہری سے لے کے افتار تک ہے کوئی رکاوٹ کوئی پابندی نہیں ہے افتار سے لے کے سہری تک ہے اور سندھ کے اندر کراچی کے اندر وہ لیمٹیڈ ہے یہ جو ایس او پیس کی کوپیز ہیں ایس او سیشن والے یہ صحیح حکومت کو کیوں نہیں دکھاتے کہ اسلامباد کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں ٹیک آوے کر لیں ڈلیوری کروا لیں کوئی پرابلم نہیں ہے لہور میں بہت زیادہ کھانا پینا ہوتا ہے زبردست قسم کا ہوتا ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی یہ آخر سندھ حکومت کو سمجھانا مشکل ہے یا کوئی اور معاملہ آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کرنا پڑے گا تب جا کے مسئلہ لگا میرے ان میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے میرے سے ایسی کوئی ڈسکیشن ہوگی کوئی اور معاملہ آپ کرنے ہوں گے ہمیں تو ہر دفعہ یہ یقین دہانی دلائی گئی کہ انشاءاللہ ہماری جو ٹائمنگ ہے اس کو نظر سانی کر دی جائے گی اور ٹائمنگ سپاپر دی جائیں گی اور حکومت سندھ کو یہ بات نہ پتا ہو یہ بات بھی سمجھنے کی یہ توڑی بھی سمجھیں کہ جب ایک امپلوئی گھر سے نکل کے کچن میں آئی گیا ہاں سے لے کے دس بجے تک کام کرے یا بارہ بجے تک کام کرے دو بجے تک آتے کام کرے تو کورونا اس کو دیکھ کے ٹائمنگ کے مطابق آتا نہیں ہے ہم جب وہ آئی گیا ہے تو کام کرے گا پوری شفٹ کام کرے گا تو کم از کم اب آپ مجھے بتائیں تراوی کتنے بجے ختم ہوتی ہے عمومن تراوی ختم ہوتی ہے دس ساوہت ساڑھے بجے عمومن لوگ افتار میں اتنا کھانا نہیں کھاتے اتنا کھانا نہیں کھاتے اتنا تراوی کے بعد واپس سے مغوا کے کھاتے تو کم از کم ٹائمنگ اگر سہری تک کھی نہیں بھی تھی تو ایک بجے تک کھی اچھا جب آپ سہری تک کھی ٹائمنگ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی حسانی پیدا لوگ کھا مکا کرتے ہیں باہن نہیں نکلیں گے تو ان میں ڈیلیوری مجھے دس اس کانسیڈرڈوی تا سیف پیسٹ روٹ سیف پیسٹ ہے دیلیوری پوری دنیا میں ٹیک آبے آپ نے نہیں کھولا ہوا تو ہماری التجا ہے ہاں التجا آپ کی بلکل صحیح ہے اور سمجھ سے بالتر ہے سیدھ حکومت بہت سارے ایسوپیس کے اندر بہت سختی کر رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیڈرل بیری اسوسییشن کے نورت کراسیس اندرسٹریل اسوسیشن کے نائب صدر ہیں عمران مویز عمران صاحب یہ ہم بات کر رہے تھے آپ سے رابطہ اس وقت ممکن نہیں ہوا پروگرام کے چند لمحات باقی لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو ڈائلوگ کا پروسس تھا جو اندرسٹریلسٹ مانگ رہے ہیں ایک ریلیوری سیشن انڈر ٹیکنگ کے بغیر کام کرنے دیا جائے سن حکومت کو آپ مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ملکس صاحب جو بلکل لوجکلی سمجھا جائے کہ صحیح ان کو بھی نگلی طریقے سے ابھی کیا کہ جی باپس آپ اس کو چینج کر کے لیں اور اپنا اس کو نئی جمع کریں یہ طریقے کا چل رہا ہے جہاں تک آج ہماری چیف سیکریٹری صاحب سے صبح میٹنگ ہوئی اس میں جو ہمارے کچھ ایشوز تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے جس میں سے بہت زکین دیانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ریکٹیفائی کر دیا جائے اور جو سمٹیفیکیشن ہو سکتی ہے میتھرڈ کی وہ کیا جائے اس کے علاوہ ایک جو میجر ایشو ہے اس میں یہ کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری کھل دے گی اس کے ساتھ بہت ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جو الائٹ کی ریلیٹڈ ہیں الائٹ پروڈکس ہیں جس میں ایکسپورٹ کے لیے آپ کا انپورٹ ایس انڈیریکٹر یوز ہے بہت سارے انوالو ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو ریکویس کی انہوں نے بھی اس کا بولا ہے کہ ہم ریکویس جو آفش کی آپ سمٹ کریں شیئرلے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عمران محیس صاحب بہت شکریہ اثر سلطان چاولہ صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود فیضان منگوانی صاحب اور بہت بہت شکریہ چودری سلطان سلامت علی صاحب جنہوں نے دو سو راشن کے جو پیکٹ ہیں وہ فیضان منگوانی صاحب کی جو ایسور سیشہ اور وہاں کے جو منوڑا کے اور اکیماری کے متاثرین ہیں ان کو دینے کیلئے اعلان کیا ہے اس پرگرام میں بہت بہت شکریہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ انڈر ٹیکنگ ایک ایسی انڈر ٹیکنگ جس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈوکومنٹ ہے جس کے اوپر سندھ کے سندھکاروں نے دستخط کرنا ہے کہ اگر وہاں پر ایک مریض ایک مزدور میں کرونا ثابت ہو گیا یا وہ جہاں پک ہو گیا تو فیکٹری مالک کو پکڑ لیں گے اور پنجاب میں یا کسی اور ملک کے حصے کے اندر ایسا نہیں ہے یہ انڈر ٹیکنگ کنفیجن کریئٹ کر رہا ہے جس کی بظاہر ضرورت نہیں ہے اور پاکستان پیپرز پارٹیک کی قیادت میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زنداری صاحب اس بارے میں لا علم ہے کہ سندھ حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے ماہ تک یہ بات پہنچے گی تو یہ ایک غیر ضروری سے چیز ہٹ جائے گی پروگرام یہ ختم کر رہا ہے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے پاکستان زندہ پاکستان